آپ کا کنیکشن یہ ہے کہ آپ معبود ہیں ہم عابد ہیں آپ خالق ہیں ہم آپ کی مخلوق ہیں ہم قاسد ہیں آپ ہمارے مقصود ہیں ہم راغب ہیں آپ کی طرف متوجہ ہیں آپ ہمارے مرغوب ہیں لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مزود الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا الہ الا اللہ میری رغبت آپ سے میری ارادت آپ سے میری محبت آپ سے میرا سجدہ آپ سے میری عبادت آپ سے آپ ہمارے معبود آپ ہمارے مسجود آپ ہمارے مقصود آپ ہمارے مرغوب ایاک نعبدو ایاک نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے بدد چاہتے ہیں اپنے تعلق کو بیان کرو قائدہ یہ تھا کہ بندہ کہے ایا کا نعبدو کی جگہ بندہ کہے نعبدو کا اور کہے و نستعینو کا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا آپ کی نستعینو ہم عبادت چاہتے ہیں کا آپ سے یہ عربی زبان کا قائدہ تھا جیسے ہر زبان کے اپنے اصول آداب ہوتے ہیں عربی زبان کا قائدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلے ورب ہوتا ہے پھر سبجیکٹ ہوتا ہے پھر اوبجیکٹ ہوتا ہے پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفہول ہوتا ہے یہ عربی زبان کا قائدہ ہے نعبدو عباد یعبدو ورب ہے عبادت کرنا نعبدو کے اندر جو نون ہے وہ نحنو سے بنا ہے نون یعنی ہم وہ سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ آتا ہے کا جس کی عبادت کر رہے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم آپ کی تو نعبدو کا یہ قائدہ ہوتا یہ ذابطہ ہوتا نستعینو کا استعانت یہ وعب ہے نا اس کے اندر سبجیکٹ ہے اور کا آپ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ اوبجیکٹ ہے تو قائدہ تو یہ ہوتا کہ نعبدو کا ونستعینو کا لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اوبجیکٹ کو پہلے رایا وہ کا جو ہے اس کو بعد میں نہیں لیا پہلے لیا اور ایا اس کے ساتھ بڑا دیا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین یہ مفعول کو مقدم کرنا اوبجیکٹ کو پہلے لانا یہ اتنا عظیم مقصد اور اتنا عظیم نکتہ اپنے اندر رکھتا ہے اگر نعبدو کا کہا جاتا تو مطلب ہوتا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں ونستعینو کا اور ہم تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں یہ جو ہی آیا ہے ہی یہ جو توحید ہے وہ ایا کا کے اندر ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ہی کی عبادت اور اللہ رب العزت ہی سے مدد چاہنا یہ توحید اپنے اندر رکھتا ہے صرف تیری ہی عبادت عبادت کیا ہے عبادت کہتے ہیں غلامی کو عبد غلام عبادت غلامی فارسی میں اسے بندگی کہتے ہیں غلام بندہ اپنے آقا و مولا کا غلام بن جائے اس کے آگے بچ جائے اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان کر دے اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر دے اپنی مرضیات و نمرضیات سے دست بردار ہو جائے ہر شئے کو چھوڑ دے میری کوئی مرضی نہیں میری کوئی چاہت نہیں میری کوئی صبح نہیں میری کوئی شام نہیں میرا لباس کوئی نہیں میرا چہرہ کوئی نہیں میرا کھانا کوئی نہیں بندے ہیں غلام ہیں ہم پر چلیں گی ہمارے آقا و مولا کی جو پسند وہ تیہ کرے وہ ہماری پسند جو نا پسند وہ تیہ کر دے وہ ہماری نا پسند جو رہنے سہنے کا رنگ ڈھنگ وہ تیہ کر دے ہمارا وہ رنگ ڈھنگ میرا لباس وہ تیہ کرے گا میرا چہرہ وہ تیہ کرے گا میری صبح و شام وہ تیہ کرے گا جیسے اس نے جینے کو کہا ویسے جینا اسے کہتے ہیں غلامی اور اسے کہتے ہیں عبادت جس میں ہم نے کہا کہ اے لا ہم آپ ہی کے بندے ہیں آپ ہی کے غلام ہیں آپ کے علاوہ کسی کے غلام نہیں تو جب بندہ اس کا غلام بنے گا تو ساری دنیا اس کی غلام بنے گی جب اس کی غلامی سے ہم نکلے ہیں تو آپ سب کے غلام بنے پر بیٹھے ہیں ہر شخص ہم پر حکم چلاتا ہے جس کی کوئی اوقات بھی نہیں وہ بھی ہم پر حکم چلاتا ہے وہ بھی ہم پر فیصلے نافذ کرتا ہے سادر کرتا ہے اندازہ لگائے جس کے ذمہ چائے کے قبد ہونا تھا اگر وہ ہم پر فیصلے چلا رہا ہے تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اس کی غلامی کا دائرہ توڑ کر باہر نکل گئے ہیں اس لیے اب یہ ہم پر فیصلے کرنے لگے ہیں اب ان کے حکم چلنے لگے ہیں یہ صورتحال بنی ہے دنیا کے نالائقوں کو اللہ رب العزت نے کرسیوں پر بٹھایا ہے یہ سب کیا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ بھی ضروری ہے کہ چند کرسیاں ہیں جہاں پر لائق بھی بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ تو نالائقوں کا دور دورہ ہے نائہلوں کا دور دورہ ہے کرسیوں پر وہ بیٹھے ہیں انہوں نے غلام بنا رکھا ہے وہ تیہ کریں گے راستوں سے کیسے چلنا ہے وہ تیہ کریں گے کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے وہ تیہ کریں گے روزگار کے مسائل کیسے حل کرنا ہے وہ تیہ کریں گے کہ کسان محنت کریں گا تو قیمت کیا دینا ہے ان نائہلوں کے ذمہ یہ کام کب سے لگ گیا ہے جب سے ہم نے اللہ کی عبادت اور بندگی کا دائرہ توڑا ہے تب سے ان کی غلامی میں آگئے ہیں آئے ہم اس کی غلامی میں چلے پھر یہ سارا جہان ہمارا غلام ہوگا پھر غلام کیسا ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب جانوروں سے کہتے ہیں کہ جنگل کو خالی کر دو تو جانور ان کی عربی زبان کو سن کر جنگل خالی کر رہے ہیں یہاں ہم انسانوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں وہ جانوروں کو سمجھا دیتے ہیں کیسے جانوروں کو سمجھایا یہ سب کا سب اس وقت ہوا ہے جبکہ یہ رب تعالی کی بندگی میں آئے تھے جب رب کے بندے بنے ہیں تو پھر سب ان کے بندے بنے ہیں سب ان کے غلام بنے ہیں کائنات ان کے لئے مسخر ہو گئی رب کا نظام ان کے لئے رک گیا رب کا نظام ان کے لئے چلنے لگا جب ہم رب تعالی کی عبادت میں آ جائیں گے اس کے غلام بن جائیں گے پھر اللہ رب العزت ہماری حکومت کے ہماری سلطنت کے ہمارے اقتدار کے ہمارے غلبے کے فیصلے فرمائے گا اگر ہمیں غلبہ چاہیے اقتدار چاہیے حکومت و سلطنت چاہیے عزت و سرفرازی چاہیے تو ضروری ہے ایاک نعبدو ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بنے تو اب سے ہم تیہ کرے قرآن کریم کا سبق سیکھنے کے بعد ہم یہاں قرآن کا سبق سیکھنے ہی بیٹے ہیں اگر ہم نے قرآن کا یہ سبق سیکھا ہے تو اب سے تیہ کرے کہ ہم پر چلے گی صرف اللہ کی ہم پر حکم نافذ ہوں گا صرف اللہ کا ہم صرف اس کے غلام رہیں گے کوئی اور ہمیں سبق نہیں سکھا سکتا